بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسیگ شگر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنا نورمال شگر کو آپ گرینڈر میں گرینڈ کر لیں اس کو اچھے سے چھان لیں اب ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں پھر کوکو پورڈر لیں گے ایسیگ کوکو پورڈر ہے ایک کپ اس کو بھی چھان لیتے ہیں بیکنگ سوڈا ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پورڈر ون ٹی سپون سب چیزوں کو ہم چھاندتے چلے جائیں گے نمک ون ٹی سپون اب ان ڈرائی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے جب آپ مطمئن ہو جائیں کہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے تو پھر ہم اس میں انڈے ڈالیں گے لیکن پہلے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں دو بڑے سائز کے انڈے ڈالیں گے رون ٹمپریچر کہیں گے ڈائریک فریش کے انڈے یوز نہیں کریے گا اب بٹر ملک ڈالیں گے اگر بٹر ملک نہ ہو تو ایک کپ ملک میں اپنے ون ٹی سپون ون ٹی سپون ون ٹی سپون یا ونیلا لیکویڈ میں بھی ڈیوز کرتے ہیں ٹو ٹی سپون لیکویڈ 2 ٹی سپون ون ٹی سپون اب میں 1 فورتھ کے آئل ڈالنا ہے مایونیز ٹی ڈی ون ٹی سپون اچھے سے اس کو مکس کر دیں اور یہاں پر آپ نے اب اوون کو اپنے پری ہیٹ کرنے کے لئے رکھ دینا ہے 180 سینٹی گریٹ پر تقریباً آدھے سے پون گھنٹے پہلے آپ نے اوون اوپن کر دینا ہے اب یہاں گرم پانی ڈالنا ہے ایک کپ کے برابر اب آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے سلو سلو ہاتھ سے خوب اچھے سے مکس کرنا ہے کہ یہ کریمی سا ہو جائے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے پھر ہم نے اس میں ڈال چوکلیٹ کے 120 گرام کے ہمارے پر چار پیکٹ تھے وہ ہم نے بڑے بڑے چنگز کٹ کے اس میں ڈال دینا ہے چھوڑی کی مدد سے اچھے بڑے بڑے چنگز کٹ لیں اور اس کو اس میں مکس کر دیں اچھے سے اب آپ نے بیکنگ کرے پہ آپ نے بٹر لگا دینا ہے کوکو پورڈر اس میں چھڑک دینا ہے اور اتنا 4 سے 5 ٹیبل سپون کوکو پورڈر ڈال دیں اور اس کو سب طرف اس طرح سے ایسے جیسے چھننی سے چھانتے ایسے کر کے سب طرف لگا دیں کوکو پورڈر اور جو ایکسٹرا ہو وہ آپ نے اس کو جھار دینا ہے اب اپنے دو بول میں جو ہم نے آمیزہ ریڈی کر رہا تھا کیک کا وہ ہم نے دو بول میں ایک سا برابر برابر ہم نے اس کو تقسیم کر دینا ہے آدھا آدھا الگ الگ اس کو بیک کرنا ہے تو یہ دو کیک تیار ہو جائیں گے اب پہلے ایک کرتے ہیں ریڈی سیم کوئنٹیٹی میں آپ نے آدھا آدھا کرنا ہے 45 مینٹس کے لئے ہم اس کو رکھ دیں گے اب یہاں فروسٹنگ ریڈی کرتے ہیں انسالٹڈ بٹر لینا ہے ہم نے 250 گرام کا رون ٹمپریچر کا اس کو ہلکے سے مشین چلانا ہے پہلے پھر اس میں کوکا پورٹر ڈالیں گے ایک کپ اس کو چھان لیتے ہیں اب ایک کپ ہم نے چینی لینی ہے اور اس کو ہم نے گرینڈا میں گرینڈ کرنے ہیں آپ نورمل چینی کو یا پھر آئسنگ شگر لے لیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے ہم نے ڈالنی ہے چینی تاکہ وہ اس میں لمس نہ بنیں تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں تقریباً چار پانچ چار پانچ ٹیبل سپون کے جتنا کر کے تاکہ وہ لمس نہیں بنیں گے اب وانیلا پورٹر ہاف ٹی سپون اور نمک ایک پینچ ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کر لیں اتنا مکس کرنا ہے ہم نے اسے کہ اگر آپ اس کو چیک کر لیے گا کہ آپ کے موں میں چینی محسوس نہیں ہونے چاہیے ایک دم سموت ہونے چاہیے یہ دیکھیں کہ کیک ریڈی ہو چکا ہے اب دوسرا والا کیک بھی ہم اس میں رکھ دیں گے اب اس طرح سے اس کو remove کرتے ہیں اب اس کو پہلے کیک کو دوسرا والا بھی کیک تیار ہو رہا ہے جب تک ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں اب یہ دوسرے والے کو بھی ہم نے اوپر سے level کرنا ہے اس کو ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ایسی ہی کھلیا جائے گا بننا چاہیں تو اب اس کو بھی چورا کر کے اس سے بھی سجا سکتے ہیں یہ اچھے سے level ہو چکا ہے اب اس میں ہی گریم لگائیں گے ہم سائیڈوں میں اوپر سب طرف ہم نے کریم لگا دینی ہے اچھے سے پھر دوسرا والا کیک کا بھی پوزشن ہم اوپر رکھیں گے یہ والا پارٹ بھی اوپر رکھیں گے اس کو اچھے سے سیٹ کرنے پہلے جب یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اس کے اوپر بھی ہم کریم کی لیئر لگائیں گے سب طرف اچھے سے لگانے کے بعد ہم نے اس کو پائپنگ بیگ میں ہم نے باقی کریم ڈال کے اس کو اس طرح آپ ریکوریٹ کر لیں آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح بھی چاہیں اس کو ریکوریٹ کرنا چاہیں اسی طرح چھوڑ دیں یا پھر بیچ میں بھی آپ نے تھوڑا سا فلاور بنا دینا ہے جو بھی آپ کی مرضی ہے آپ ڈیزائن اس کو دے سکتے ہیں یہ دیکھیں ریڈی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی بہت ایسی ہے ضرور ٹرائے کریئے گا thank you for watching لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ حافظ